موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر کیو میکس بلڈرس اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3&4 بی ایچ کے لکشری ریزیڈنشل فلیٹس پرائم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاٹینا ریزیڈنشل کمورشیل ڈلالر ہیش الکپور رود marketing امیسن دیمان ہیشھ کول اینڈ چوکی سرین هایٹس گول سان reliability دارل امرن اپی حومس کول اینڈال ктоament دارل خیر سورینگر کول اینڈ چوکی بیلہئٹ ویسید سنا اینکلایب اکبر اینکلایب گولڈن سان گول اینڈ چوکی Uncompromised Quality Constructions On Time Delivery ہماری پہچان ہے 45% Down Payment بقایا 12 مہنے کے آسان اکسات پر QMAX Builders and Developers جوڑی چوکی ہائیدر آباد جہری Crafted Just For You میار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جونری اوڈرز پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جونری کہیں اور نہ ملے ہر 916 hallmark جونری پر no making charges لو ویسٹ ایج کے ساتھ جہری اوپسٹ سکسس سکول سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ہیدر آباد عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے آلہ رہائش فلات ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائٹ رت ندیب سپرمارکٹ شیخ پیٹرو ٹولی چوکی ہیدر آباد دککو گلے میں ہفتے کو جنہ جاترہ جلسے آم کلہین کانگریز کمیٹی کا منشور ہوگا جاری صدر ملکازن کھرگے راہول گاندی کریں گے شرکت تمام تیاریاں مکمل اپوزشن لیڈر کیسی آر نے پانی کے لیے جیدو جہد شروع کرنے کا کیا اعلان کریم نگر میں خوشکسالی سے متاثرہ علاقوں کے قیسانوں سے کی ملاقات اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کو راضی کر لو مساجد کو آباد رکھو ہزاروں فلسنیوں کی ہلاکتوں پر خاموش دنیا کے حکمرانوں پر اٹھائے بیرستر رویسین سوال جلسے یوم الخوران میں رقہ تنگیز دعا اور ڈرکس کے قلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری راجندر نگر پولیس نے ایم ڈی ایم اے کے ساتھ ایک شخص کو کیا کی رفتار سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جاری تلنگانہ کانگریز پارٹی کے جنہ جاترہ جلسے یوم میں کلہ کانگریز کمیٹی کا منشور جاری کیا جائے گا اس کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں وزیرالہ ریونترڈی اور نائب وزیرالہ بھٹی وکرمار کا اور دوسرے وزرانے جلسے گاہ میں کی جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا پی سی سی نے اس جلسیام کو اپنے وقار کا مستہ بنایا ہے چھے اپریل کو جنہ جاترہ کے نام سے ہونے والے جلسے میں کلہین کانگریز کمیٹی کے صدر ملکار جنکھر گئے سابق صدر راہول گاندی اور پارٹی کے دیگر سینئر قائلین کی شرکت کی متوقع ہے راہول گاندی کی جانب سے جلسے گاہ تو گڑے سے ہی لوگ سبا انتخابات کے منشور کو جاری کرنے کا ہومی کانگریز نے فیصلہ کیا ہے آسملی انتخابات کا منشور بھی یہی سے جاری کیا گیا تھا واضر ہے کہ وزیرالہ ریونٹرڈی نے اس بار سترہ پارلیمانی حلقوں میں سے چودہ پر کامیابی کا دعویٰ کیا ہے اضاوے کو پورا کرنے کے لیے ریونٹرڈی اور کانگریز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیرالہ کے چندر شکھرہوں نے پانی کے لیے جدو جہت کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ لوگ سبا انتخابات کے بعد میڈی گڈیز سے پانی کا رخ مڑا جائے گا متحدہ کرین مگر زلک کا دورہ کرتے ہوئے کیسی آر نے خوشکسالی سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور کسانوں سے ملاقات کی ان کے مسال سے بھی باقیت کے حاصل کی کیسی آر نے کرین مگر کے مختلف مندلوں کا دورہ کرتے ہوئے ذرائی پانی کی موثر سربراہی نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا کیسی آر نے کہا انتخابات کے وقت کانگریز نے پانی دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مکر چکی ہے اس لیے ہم کو خود ہمارے پانی کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی انہوں نے کہا کہ میڈی گڈہ سے انتخابات کے بعد اپنے کھیتوں کے لیے پانی کا رخ موڑیں گے واضح ہے کہ کیسی آر نے پہلے ہی جنگاؤں ورنگلزلے کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ کسانوں کو فی اکر پچیس ہزار روپے مابضے کا اعلان کیا تھا یعنی کہ دینے کا مطالبہ کیا تھا اس بار انہوں نے پانی کے لیے جنگ لندے کا انتباہ دیا ہے دوسری جانب ریاست کے وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کیسی آر فصلوں کو دیکھنے جا رہے ہیں جو خوش آئین ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی اجلاس میں مباحث کے لیے نہ آنے والے کیسی آر اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے پر متاثرہ فصلوں کا چائزہ لے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کیسی آر کے دور حکومت میں بارش کم ہونے کی وجہ سے آج کے سانوں کو نخصان ہو رہا ہے پونم پرباکر نے آپ پاشی پروجیکس پر بی آر ایس کے اقتدار سے ہٹنے سے اب تک موجودہ پانی پر کھلے مباحث کا چالنج کیا پونم پرباکر نے کہا خضرتی توازن برخرار نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے نہ تو کانگریز خوش خسالی کے ذمہ دار ہے اور نہ ہی بی آر ایس پونم پرباکر نے کہا کہ ٹی آر نے وزیرالہ کو اس طرح کا مکتوب روانہ کیا جیسے تین مہم میں کپڑے کی سنتوں کو برباد کر دیا ہو ان کا کہنا تھا کانگریز پارٹی پر تاثندوں اور بنکروں کے تحفظ کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کے حق میں کام کرے گی بی آر ایس پارٹی کے سربراہ وہ سابق وزیرالہ کیسی آر کی دختر کے قویتہ جو کہ شراب اسکیام پولیسی میں مبیانہ طور پر ملوث ہیں اس وقت لی کی تہار جیل میں محروس ہیں انہیں جیل کی تحویل میں پوچھتاج کرنے کی عدالت نے سی بی آئی کو اجازت دی ہے سی بی آئی نے عدالت سے کہا کہ شراب اسکیام میں تحقیقات مکمل نہیں ہوئی اور ملزم قویتہ کو عدالتی تہویل کے تحت تہار جیل منتقل کر دیا گیا اس معاملے کی مکمل جانچ کے لیے قویتہ سے مزید پوچھتاج کی ضرورت ہے اس پر عدالت نے سی بی آئی کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ جیل میں عدالتی تہویل کے دوران قویتہ سے اس معاملے کی مزید پوچھتاج کر سکتی ہیں لوگ سبا کے عام انتخابات میں رائے دہی کے تناسب میں اضافے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا ریاستی چیف الیٹرل آفیسر اور ملک کی اہم بلدی کارپریشنز کے اہدداروں کو ہدایت دی گئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر راجف کمار نے تمام ریاستوں کے انتقابی اہدداروں سے کہا تناسب رائے دہی جمہوری عمل کی واضح تشویر پیش نہیں کرتے گریٹر ہیدرباد منفل کارپریشنز کے کمیشنر رونالد روز نے الیکشن کمیشن کے ذریعے دلی میں منقضہ اجلاس میں شخصی طور پر شرکت کی دوہزار انیس کے لکھ سبا انتقابات میں حیدرباد میں رائے دہی کا تناسب پینتالیس اشاریہ چھ پانچ رہا انہوں نے ریاستی اسمبلی کے حال انتخابات میں رائے دہی کے تناسب و دیگر آداد و شمار پیش کیے الیکشن کمیشن نے اس کم تناسب رائے دہی پر تشویش کا اظہار کیا اور عوام میں اوٹ سے متعلق شہور بیداری کے لیے مختلف پروگزامز کو شروع کرنے کی سلا دی اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر وکاس رات اور جانٹ چیف الیکٹورل آفیسر صرف راز احمد اور دوسرے اہددار شریک تھے تلنگانہ کانگریس کے رکن کانسر بی ونکٹ نے کہا آٹھ اپریل تا انیس اپریل کانگریس کے منشور کو پالیمانی حلقوں میں انیس جو آئی کی نگرانی میں عوام میں لے کر جا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ریاست میں زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کا کانگریس کا مقصد ہے بے روزگار نوجوانوں کے حق میں کانگریس پارٹی کام کر رہی ہے ونکٹ نے کہا فون ٹائپنگ میں کیسی آر کا خاندان ملوث ہے انہوں نے چھے اپریل کو تکو گولے میں انیس جو آئی کے ہر کارکن اور ریاست کے نوجوانوں سے جنہ جاترہ چلسے میں شرکت کی اپیل کی ہے کانگریس پارٹی میں دوسری پارٹیوں کے لیڈرز کی شمولیت چاری ہے آج سابق رکھن سمبلی سری سلام گارڈ نے وزیرالہ ریمند رڈی اور ریاست نے پارٹی امور کے انچار دیپا داسمونچی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس کا کھنوا پہن لیا اس موقع پر ریاستی وزیر سریدر بابو کے علاوہ سابق وزیر مہندہ رڈی بھی موجود تھے حق کو ماننے والوں کے لیے آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگانا پڑتا ہے مساجد کو آباد رکھیں ماہ مقدس رمضان ویدہ ہو رہا ہے جتنی نعمتیں سمیٹنی ہیں سمیٹ لیں اللہ کی رحمت جوش میں ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو شب قدر کی نعمتوں اور سعادتوں سے استفادہ کریں طلاب کٹے کی مزید خباب منقضہ جلسے یوم القرآن سے کتاب کرتے ہوئے صدر مدلس ورکن پارلیمت حیدراباد بیرسر اسد الدین ویسی نے تلقیم کی صدر مدلس نے اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کے نزول شب قدر کی نعمتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا اور کہا کہ ماہ مقدس میں کسرس سے دعا کریں بیرسر ویسی نے اہل فرسطین کے لیے رقعت انگیز دعا کی اور دنیا کی بحسی کو تنقید کا نشانہ بنایا صدر مدلس نے کہا قاضی میں تیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا اسرائیل کو ظالم کہنے سے کتراتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرے گا بیرسر ویسی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیس ہزار فرسطینیوں کی شہادت کو خبول فرمائے گے بے گھر فرسطینیوں کو آباد کریں جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جل شفا دیں اللہ تعالیٰ فرسطینیوں کی مدد فرمائے ہمارے ملک میں امن قائم رہے ہماری شناخت کو اور بھی طاقت فر بنائے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے ہمارے دلوں سے خوف نکالتے بیرسر ویسی نے ان کو مل رہی دھمکیوں کے تناظر میں بھی رد عمل کا اصحار کیا اور کہا کہ وہ اس دین پر چلتے ہیں جو دین انہیں بدرو ہنین اور کربلا سے ملا ہے اور جب تک وقت نہیں آتا کوئی مار نہیں سکتا میری عزیز دوستو اور مزرگو یہ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس ماہ مبارک کے لئے ہم گیارہ مہینے انتظار کرتے ہیں وہ آیا بھی اور اتنی جلدی ہم تمام سے رخصت بھی ہو رہا ہے ہم آئندہ رمضان میں رہے یا نہ رہے مگر یہ ماہ رمضان آتا رہے گا اور اپنے برکات اور فیوزات سب پر نازل فرماتا رہے گا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم کو رات میں ٹھہر کر اللہ کی کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارا رس بڑھا دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں روزہ دار کی مو کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک اور انبر کے خوشبوں سے زیادہ پسند ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے خلب پر ہمارے فکر پر ہماری سونچ پر ہماری عادت پر یہ ماہ مبارک جہاں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل کر رہا ہے کہ انفرادی طور پر ہم تمام پر اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر اپنا خد مبارک رکھ کر آمین کہتے ہیں بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امی میرے بازو کڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروالی وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا پہلا دہا رحمت کا دوسرا دہا مغفرت کا اور جو تیسرے دہے میں آپ اور ہم ہے جہنم سے نجات کا اب نہیں معلوم کہ ہم تمام پر رحمت پوری ہو یا نہیں ہوئی نہیں معلوم ہم تمام کی مغفرت ہو یا نہیں ہوئی مگر اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر ہم جہنم کی آگ کو اپنے لیے بھڑکائے چکے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا خرب ہم کو نہیں حاصل ہوا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی بھی اس ماہ مبارک کے چند دن باقی ہیں ہم اپنی پوری توجہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مغفرت کی بھیق مانگیں اللہ سبحانہ و تعالی سے گڑ گڑا کر توبہ کریں اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت جوش میں ہیں اور یہ رمضان مبارک کا آخری دہا ہے جہنم سے نجات کا دہا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے یہ جو چند دن باقی ہیں ہم اللہ سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط کریں ہم اللہ سے بھیق مانگیں اللہ سے کسام میں گرگڑا کر توبہ کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مغفرت فرما دے پروردگار لاز رکھ لے ہمارے دلوں سے ان کا خوف نکال دے پروردگار اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے اللہ بے سور و سامانی کے عالم میں حق کی سربلندی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اللہ ہم کو کامیاب کر دے اللہ مجھ پر رحم فرما پروردگار تو جانتا ہے میرے دل کا حال کیا ہے پروردگار میں نے جو کچھ فیس لے لیے یا اللہ جماعت کے حق میں لیے اللہ جو امانت میرے کھندوں پر تو نے ڈالی میں نے اس کو سامنے رکھ کر فیس لے لیے تو میرے دل کا حال جاننے والا ہے یا اللہ اللہ جو لوگ الزامات لگانے اللہ تو سچ کیا ہے تو جانتا ہے میں تیرے سامنے آج کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ جو مجھ پر الزام لگا رہے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں مجھے تجھ سے ہی مطلب تھا اللہ اور ہمیشہ تجھ سے ہی مطلب رہے گا میں نے سامانت کو سامنے رکھ کر فیس لے پروردگار اللہ تو نے مجھے بچایا ظالموں کے ظلم سے اللہ تو نے مجھے بچایا حکومت کرنے والوں کے لالت سے اللہ تو ہی مجھے بچایا ہے آج بچا لے پروردگار اللہ یہ تمام شیطانی لوگ جمع ہو کر اللہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اللہ ہم حضمون اللہ نے ملوکیل کہنے والے ہیں اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت ہے اللہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے دلوں میں محبت دالنے والا تو ہے کامیابی دینے والا تو ہے اللہ تو نے اس پیں سٹھ سال سے کامیاب دی دی اللہ کامیاب کر دے اللہ تاکہ اس آواز کو ان باطلوں کے ایوان میں اٹھا سکے ان مظلموں کی آواز کو اٹھا سکے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر دے اللہ جو لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں پروردگار تو میری زندگی لکھائے اگر میری زندگی میں شہادت ہے تو پروردگار مجھے خبول ہے اسد و دین ویسی پکار پکار کر ہی کہتا رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اللہ تو بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا اللہ جب تک تو زندہ رکھے گا اللہ مجھے سوائے تیرے سامنے کسی کے آگے مت چھکا پروردگار اللہ ہم تمام کو سوائے تیرے آگے کسی کے آگے مت چھکا اللہ ہم کو فقر ہے کہ ہم تو ہمارا رب ہے اللہ ہم کو فقر ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ ہم کو نعازے اتمنان ہے یقین ہے کہ تو ہماری مدد کرنے والا اللہ تو ہماری مدد فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیف فرما دے اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیف فرما دے اللہ جو مرهمین ہے ان کی مقفرت فرما دے اللہ میرے والد میرے خائد سالار ملد کی مقفرت فرما دے اللہ مرہوم خائد اور مندلس کے مرہوم خائدین کی مقفرت فرما دے اللہ ان کی خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں اللہ ان کے خبر میں کوکشادہ فرما دے یا اللہ ان کے خبروں کو کشادہ فرما دے ان کی مغفرت فرما دے اللہ مرہوم قائد سالار کی مغفرت فرما دے اللہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا کہ ایک بیٹا اپنی باپ کی کمی کو محسوس نہیں کرتا اللہ ہر اولاد کو ہر اولاد کے والد والدہ کی مغفرت فرما دے اللہ جو دنیا میں نہیں ہے اللہ تُو رازی ہو جا پروردگار یا اللہ ان سوکے ہوئے ہنٹوں سے ان سوکے ہوئے ہنٹوں سے آپ سے بھیک مانگ رے اللہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ تجھے حیاء آتی ہے جب تجھ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھیک مانگتا ہے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ ظالموں کے آگے سر کو مت جھکنے دے اللہ اللہ یہ سر جھکے تو تیری بارگاہ میں جھکے اللہ ہم کسی سے مانگیں تو تجھ سے مانگیں اللہ ہم مانگیں تو تجھے وسیلہ دے کر مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے اللہ عالم اسلام کی لاز رکھ لے اللہ ہمارے روزوں کو خبول فرمالے ہماری ٹوٹھی پوٹھی عبادتوں کو خبول فرمالے اللہ ہم گناہگار ہیں اللہ ہماری نمازیں صحیح ہوئی نہیں و نہیں معلوم اللہ تو غفور رحیم ہے نمازوں کو خبول فرمالے اللہ روزوں کو خبول فرمالے اللہ ہماری لاز رکھ لے اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے پروردگار ہم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے اللہ خوف نکال دے اللہ خوف نکال دے پروردگار ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ ہم تیری کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے تو غفور رحیم ہے تو یازل جلال الاکرام ہے اللہ ہماری لاز رکھ لے ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے آمال کو خبول فرما لے اللہ ہمارے جان اور مال کی فاظت فرما اللہ ہمارے گھروں کی فاظت فرما اللہ ہماری اولاد کو نیک منائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالم صدر مجلس بارسر اسد الدین اویسی نے انہیں مل رہی دھمکیوں پر کہا کہ جس طرح سے دھمکیں دی جا رہی ہیں یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے بارسر اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیشن کمیشن کو اس سلسلے میں کاروائی کرنی چاہیے صدر مجلس نے سی اے اے کے بارے میں کہا اس ان پی آر اور ان آر سی سے اسے جوڑ کر دیکھنا چاہیے بارسر روشی نے کہا وزیراعظم اس بارے میں جھوڑ بولتے رہے ہیں حیدرباد کے عوام بی جے پی کے عزائم کو ناکام بنائیں گے میں پارلیمنٹ کے جب بل کو بھاڑا میں اس بل کو اور اس وقت سے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سی ڈبل اے کو ان پی آر اینار سی جوڑ کر دیکھنا چاہیے وہ ست ثابت ہوئی جھوڑ بولتے رہے پرائی منسٹر ہمیشہ آج آدنا سنگھ پھر سے سچ بول دیئے ہمیشہ اب سچ بولے تھے لوگ سبا میں آج پھر آدنا سنگھ بول دیئے ان کے وہ کیمپین کمیٹی کے چیئرمن ہے تو سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں ہی غریبوں کو دلیتوں کو اور خاص طور سے الف سنگھ کے سماج مسلمانوں کو سٹیٹلیس بنانا یہ ان کا مقصد ہے میں تو شروع سے وہی بول رہا تھا سی ڈبل اے کلانے کا مقصد ان پی آر اینار سی ہے وہ بات پروف ہو گئی اور ہم ہی ہیدر آباد کے اس پارلیمنٹ الیکشن میں تلہنگانہ میں جنتہ جو ہے ان کے اس ناپاک عزائم کے خلاف ووٹ ڈیکھر آئے گئے ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں ایٹموسفیر کی وجہ سے ہمتیں بڑھ رہی ہیں اس طرح کی بکواس کرنے کے لیے مگر اب یہ اس کو آپ کو بچنے سکتا آج اس دیش میں اور ٹھیک ہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی زندگی لکھا ہم جینگے آپ بھی جینگے وہ یہاں پر زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو جانے کا اگر یہ لوگ جو اپن لی جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں رکن اسملی ملک پیٹ احمد بلالہ نے جمعہ کو عید کا اجال شاہ کا دورہ کرتے ہوئے نماز عید الفطرک انتظامات کا اجازہ لیا رکن اسملی نے دورے میں شامل اہدداروں کو موسم گرمہ کی مناسبت سے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی شامیانوں پینے کے پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹر سید منحاد الدین کے علاوہ مختلف مہتمجات کے اہددار مخامی مجلس کے صدر و متمدین اور کارکن بھی موجود تھے نامپلی مجلس کی جانب سے دعوت افطار کا اعتمام کیا گیا صدر مجلس رکن پارلیمنٹ باریسر اسد الدین اویسین نے مہمان قصوصی کی حیثت سے شرکت کی رکن اسملی نامپلی ماجلس حسین کے علاوہ نامپلی کے دیوینڈن کے کارپوریٹر مجلس کے اپتدائی صدر و متمدین کے علاوہ مخامی عوام نے کسیر تعداد میں شرکت کی نامپلی مجلس کی جانب سے درگاہ حضرت یوسفین کے پاس بھی دعوت افطار کا احتمام کیا گیا غائد مجلس اکبر ادین اویسین ڈاکٹر نور الدین اویسین نے مہمان قصوصی کی حیثت سے شرکت کی درگاہ حضرت یوسفین پر غائد مجلس اکبر ادین اویسین اور نور الدین اویسین نے چادر چڑھائی امت مستمع کے علاوہ مجلس کے لئے دعا کی گئی اس موقع پر مولانا انوار احمد رکون کانسل مرزار احمد بیک کے علاوہ مجلس کے اقتدائی صدر و متمدین اور کارکون موجود تھے مزید اقصا کی بازیابی کے لئے مختلف تنظیموں کی جانب سے یومِ القدس منعا گیا شہر میں تنظیمِ جعفریہ کے سیرت امام مولانا سید تقیر رضا آبیدی کی خیادت میں یومِ القدس رالی منظم کی گئے بیت المقدس کو یہودی قبضے سے آزاد کرانے کے لئے کی جانے والی جید و جہد کی تائی کی گئی ریالی میں موجود مرد و قواتین وہ بچے کٹورس و بینرس تھامے ہوئے تھے فلسطین کی حق میں نعرے لگازی لگاتے دیکھے گئے بیت المقدس کو بازیاب کرانے کا بھی عظم کیا گیا مولانا سید تقیر رضا آبیدی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا یہودی طاقتیں اپنی اسکری طاقت کے بوجود کامیاب نہیں ہوں گے فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کا زمیر بڑتا ہو چکا ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ فلسطینیوں کی پیش بہا قربانیاں بیت المقدس کو بازیاب کر آکے رہیں گی کلہن مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر احتمام بائیس میں لیلت القدر کانفرنس و تحفظ ناموزر صلی اللہ علیہ وسلم چھے اپرول بروز ہفتہ بعد نماز تراوی چنجل گڑا جونئر کالیج گرانڈ پر مناقض ہوگی بینونی مہمان مقرر علامہ محمد احمد رضا منظری علامہ محمد سخی رضا خاضی کے علاوہ مخامی مقررن میں ڈاکٹر سید عبد المعید حسین خاضری شرفی کے خطابات ہوں گے مرزا نصار احمد بیگ نظامی شریک ہوں گے محمد شاہد اغبال خاضری صدر کنہین مرکزی رحمت عالم کمیٹی نے عامت المسلمین سے اس کانفرنس میں شرکت کی اپیل کی ہے ریاست میں ذابط اقلاق کے نفاظ کے پیش نظر تلنگانہ کے ناوزرالہ بھٹی وکر مارکہ کی گاڑی کی تلاشی لی گئی اتکور کراس روڈ کے پاس ان کی گاڑی کی تلاشی کے دوران بھٹی وکر مارکہ نے اہدداروں کے ساتھ مکمل تاؤن کیا اہدداروں نے تاؤن کرنے پر ناوزرالہ سے اظہار تشکر کیا بی آر ایس پارٹی کی سینئر لیڈر منوڈیٹا نے حادثے میں شدید زخمی ہونے والے صدر بی آر ایس مناریٹیونگ آسم خانے پہنچ کر عادت کی انہیں دواخانے کے ڈاکٹر سے کہا کہ آسم خان کی پہتر پریقے سے دیکھ پھال کریں اس موقع پر سابق ناوزر یعنی کے کنٹرمنٹ چکولا مہش ورڈی بھی موجود تھے حیدربار ٹاکس فوز پولیس نے تلاشی مہیم کے دوران دو افراد کے پاس سے چالیس لاکھ رفعے کی غیرمحصوب رقم کو زب کیا ہے تحصیلات کے مطابق سینٹرزون ٹاکس فوز کی پولیس نے ایبیٹس رامکرشنیہ تھیٹر کے پاس تلاشی مہیم کے دوران رقم زب کی ان کے پاس رقم پائی گئی لیکن وہ دستاویس پیش نہیں کر پائے انتخابی ذابط اقلاق کے بعد سے مسلسل تلاشی مہیم جاری ہے اب تک کروڑھا روپے کی رقم زبت ہو چکی ہے آنسیف نگر کے پاس بھی زومیٹو ڈیلیوری بائی کے پاس سے تقریباً پندرہ لاکھ روپے کی نقدرخم زب کی گئی سنگا رنڈی میں رکن اسمبلی سی پرباہ کر کی جانب سے دعوت افطار کا احتمام کیا گیا اس موقع پر انہوں نے بیارس پارٹی کے متوقع پالیمانی مدوار ونکر ٹرام رنڈی کے علاوہ دوسرے قائدین کے ہمراہ خطاب کرتے ہوئے حلق اسمبلی سنگا رنڈی کے تمام روزداروں کو رمضان مبارک کی مبارک بات دی افطار پارٹی میں شریک ہونے والوں میں بیارس قائدین ام اے مقیم ام اے حکیم پی مانکیم نربدہ رنڈی ساویس چیئرمن زلال لیبرری ونکٹ مسود بن عبداللہ بسرابی اور محمد خاجہ خان کے علاوہ دوسرے شامل تھے مشیربات پولیس نے سارک کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خفزے سے مسروخہ تلائی زفرات پرامت کر لیے ہیں پولیس نے میڈیا کو بتا کہ اس نے بھائی عشق کمار گول کو گرفتار کیا جو اندرہ نگر بی کالونی کا ساکن ہے پولیس کے مطابق سارک نے ایک ہم اپریل کو مکان میں داخل ہو کر ساتھ اولے کے تلائی زفرات کا سرخہ کیا تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خفزے سے مسروخہ تلائی زفرات زب کیے ہیں پولیس کے مطابق ملزم نے اس سے پہلے ناچارہ میں بھی سرخے کی واردات انجام دی تھی اور اس کے قلاب جملہ آٹھ کے سسترچ ہے ایس او ٹی مادو پرزون کی ٹیم نے دا جندرنگر پولیس کے اشتراک سے رد منتقل کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتا کہ کرناٹا کرنے والے سوہن اور فریدھر کو گرفتار کیا گیا اس کا ساتھ ہی پی جے چندو فرار ہو گیا جیچن امرواتی کا ساکن ہے وہ انجینئرنگ کامیاب کرنے کے بعد حیدر آباد منتقل ہوا اور اپنی گزر بسر شروع کی پولیس نے ملزم کے خفزے سے پندرہ کرام ایم ڈی ایم اے برامت کیا جس کی مالیت ایک لاکھ اسی ہزار روپے بتائی جاتی ہے آج مادھاپور سوٹی اور راجندگر پولیس نے پودلہ جائچندو بول کے گونتور والا بچہ نو جوان ان کو گرفتار کیا گیا وہ ڈرگ سپلے کرنے کے انفرمیشن پہ ان کو آرسٹ کرے تو ان کے پاس 15 گرامز ڈی ایم اے وہ ڈرگ ملا تھا ان گونتور میں رہنے والا تھا ان کا آفٹر کامپلیٹنگ انجینئرنگ انجینئرنگ پڑھنے کے بعد انہوں نے ہیدر آباد آیا وہاں ایک لارج چلایا چلانے کے بعد اور وپرو میں بھی جاب کے لیے 1,80,000 کے پیکیج میں وپرو میں کچھ دن کام کرا بعد میں وہ بھی چھوڑ کے ریتی کا بزنس بھی کرا فائنلی انہوں نے ہیز اڈکٹی ٹو گانجا اور یہ ڈرگس لینے شروع کرنے کے بعد ان کا پورا لائف بدل گئی تھی ان بینگلور میں ایک سوہن بول کے ایک آدمی سے ملاقص ہونے کے بعد ان کے پاس ایم ڈی ایم کے فور پائی تاوزنڈ میں گرام میں ملتا اگر ہیدر آباد میں وہ لاکھیں بیز دیئے تو پندرہ ہزار سے کر سکتا بول کے ان کو ایک آئیڈیا آئی تھی ان ریلیبل انفرمیشن ہمارا مادہ پور ڈاسپورس اور انسپیکٹر راجن اگر جا کے ان کو پکڑ کے اگر وہ ڈرگس کو سیز کرا چلکر گڑے میں جی اے چمسی کی گاڑی بے خواب ہو کر چوراہے کے پاس اُلٹ گئی تفصیلات کی مطالب جمعیرات اور جمعیر کی درمانی شک تیز رفتار جی ایس ایم سی کی گاڑی آچانک بے خواب ہو کر پڑڑ گئی اس واقعے میں ٹائور معاملی طور پر زخمی ہوا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھنزر تالتے ہیں کیو میکس بیلڈرز اینڈ ڈیولوپرز آپ کے لئے لائے ہیں سری اینڈ فور بی ایچ کے لکشوری ریزیڈنشل فلیٹس پرائیم لوکیشن پر موڈرن امنیٹیز کے ساتھ پلاٹینہ ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکپور روڈ موسا انکلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائمن ہیلز کالونی ٹولی چوکی ایزر ریزیڈنشی ایسے کالونی ٹولی چوکی سری این ہائیٹس گولڈن سانڈ کالونی ٹولی چوکی دارول امارن ہیپی ہومز کالونی الکپور دارول خیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سوٹ بیسائیڈ سنہ انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز قوالیٹی کنسٹرکشن آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ باکایا بارہ مہنے کے آسان اکسات پہ کیومیکس بیلڈرز اینڈ ڈیبلپرز ڈوڑی چوکی ہیدراباد جہری crafted just for you میعار اور اعتماد کی روایت زیورات ایسے کیا آپ کا دل جیت لیں جہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرید بنائیں ہم ہر کسن کی ڈیزائن کی جوڑی اور اس پر بھی بناتے ہیں کوئی یوں ہی نہیں بنتا جہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جوڑی کہیں اور نہ ملیں ہر 916 hallmark jewelry پر no making charges low wastage کے ساتھ جہری opposite success school 7 tom's road ڈولی چوکی ہیدراباد ماوین فیمس ریسیڈنسی 7 tom's road ڈولی چوکی ماوین پل اور ماوین ایوینیو سوریا نگر کولنی ڈولی چوکی ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماوین آشیانہ ملے پلی ماوین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ بیسائیٹ رت ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹرو ڈولی چوکی ہیدراباد دککو گلے میں ہفتے کو جنہ جاترہ جلسیہ کلہین کانگریز کمیٹی کا منشور ہوگا جاری صدر ملکارزن کھرگے راحل گاندی کریں گے شرکت تمام تیاریاں مکمل اپوزشن لیڈر کیسیار نے پانی کے لیے جیدو جہر شروع کرنے کا کیا اعلان کریم نگر میں خوشکسالی سے متاثرہ علاقوں کے قیسانوں سے کی ملاقات اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کو راضی کر لو مساجد کو آباد رکھو ہزاروں فلسینیوں کی ہلاکتوں پر خاموش دنیا کے حکمرانوں پر اٹھائے بیرستر روے سین سوال جلسے یوم الخوران میں رقہ تنگیز دعا اور ڈرکس کے قلاف پولیس کا کریک ڈان جاری راجندر نگر پولیس نے ایم ڈی ایم اے کے ساتھ ایک شخص کو کیا کی رفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ